یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو میرا دل کرا کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں میری بیٹی کے پیدا ہونے سے تقریباً پندرہ دن پہلے میں ذرا گھبرایا تھا اس جگہ کا یہ مقام ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ دعا کا دائریکٹ دروازہ ہے یہ خانہ کعبہ کے دروازے سے جہاں تک یہ پولیس والا کھڑا ہے ٹوٹل اس ایریا کو ملتظم کہتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل دو لوگ ہیں کھڑے ہونے کی جگہ ہے میرے ساتھ ایک اور بندہ یہ کھڑا ہے اور دیکھیں بالکل اسی انداز میں اپنا سیدھا ہاتھ لگا کر اپنا چہرہ لگا کر اپنا سینہ لگا کر آپ اللہ تعالیٰ سے اس مقام سے جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام متنی رضا ہے اور آپ میرے یوٹیوب چینل کو دیکھ رہے ہیں اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں آج الحمدللہ ایک بار پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے سعادت بکشی اپنے گھر اپنے اس پاک در کی حاضری کی اور میں آج پھر آیا ہوں یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میری زندگی کا ایک ایسا واقعہ ہے جو میرا دل کرا کے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں ایک بہت ہی سپیشل واقعہ ہے ابھی تھوڑا ٹائم جھوڑا ٹائم پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اپنی رحمت سے نوازا اللہ تعالیٰ نے مجھے بیٹی سے نوازا تو اس میرے بیٹی کے پیدا ہونے میں اس جگہ کا اور بیت اللہ کیا کیا کردار ہے میں آپ کو اس ویڈیو میں وہ بتانے والا ہوں اصل میں جب میری اولاد پیدا ہونے والی تھی تو میری بیوی کی اور میری ذاتی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی سے نوازے کیونکہ میرا بڑا شوق تھا میری بیوی بڑا شوق تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیٹی سے نوازی کیونکہ بیٹی ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہیں اور رونک بھی ہوتی ہیں تو میری بیٹی کے پیدا ہونے سے تقریباً پندرہ دن پہلے میں بڑا گھپرایا تھا کیونکہ وہ بڑا مطلب کروشیز مومنٹ ہوتا ہے تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں آنے کی سعادت بکشی تو میں اس جگہ پر آیا تو جب میں یہاں پر آیا تو میں نے ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ سے بہت ساری دعائیں مانگی اچھا جب آپ بیت اللہ آتے ہیں کعبہ بیت اللہ آتے ہیں تو خانے کعبہ میں ایک ایسا مقام ہے جس کو ملتظم کہتے ہیں وہ بڑا ہی چھوٹا سا ایریا ہے مطلب کچھ ہی لوگ اس میں ایڈجسٹ ہو سکتے ہیں اس جگہ کا یہ مقام ہے کہ اس کو کہتے ہیں کہ وہ دعا کا درازہ ہے اور مطلب وہاں آپ جو بھی دعا مانگے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرتے ہیں ویسے تو پورے ہی بیت اللہ میں ہر دعا کو اللہ تعالیٰ قبول کرتے ہیں لیکن اس جگہ کوئی پروٹوکول حاصل ہے کہ کہتے ہیں کہ وہ بلکل ڈائریک دعا کا دروازہ ہے وہاں پہ دعا مانگنے کا ایک طریقہ کار ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ملتظم پہ آتے تھے تو آپ اپنا سیدھا ہاتھ لگا کر اپنے چہرے کا سیدھے والا حصہ لگا کر اور اپنا سینہ لگا کر اس جگہ سے دعا مانگا کر دیتے ہیں تو وہ جگہ جو ہے وہ کئی انبیاؤں کا مسلح رہ چکی ہے اور اس جگہ کے بارے میں یہ تھانٹک ہے کہ وہ ڈائریک دعا کا دروازہ ہے آپ جو اس جگہ سے مانگیں اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے وہ دیتے ہیں تو آپ یقین کریں اس دوران جب میں لاسٹ ٹرپ پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسا موقع دیا کہ میں ملتظم پہ مجھے مطلب جانے کا موقع ملائے کیونکہ وہاں ہزاروں لاکھوں لوگوں کا حجوم ہوتا ہے کیونکہ وہ چھوٹی سی جگہ ہے اور ہر بندے نے وہاں جانا ہوتا ہے تو مجھے وہاں جانے کا موقع ملا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے وہاں جا کے دعا مانگی آپ یقین کریں جس طرح سے جس انداز میں جس آسانیوں کے ساتھ میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنی بیٹی کو مانگا اللہ تعالیٰ نے بلکل مجھے اسی انداز میں اور اسی طرح سے اور اتنی ہی آسانیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھول جسی بیٹی سے نوازا اللہ تعالیٰ نے بلکل جس طریقے سے مانگا میں آپ کو لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا میں آپ کو اپنی فیلنگ سمجھا نہیں سکتا لفظوں میں لیکن آپ میرا یقین کریں میں نے جس انداز سے اللہ تعالیٰ سے مانگا اللہ تعالیٰ نے مجھے اس انداز سے دیا اور میں نے جب جب ملتظم سے جو جو اللہ تعالیٰ سے جیسے جیسے مانگا چاہے وہ دنیاوی ہو چاہے وہ ایکس وائی زیٹ کچھ بھی ہو اللہ تعالیٰ نے مجھے بلکل ویسے ہی عطا کیا ہے تو آپ جب بھی بیت اللہ آئے ہیں اللہ پاک آپ سب کو خانہ کعبہ کی اپنے در کی اس پاک در کی زیارت نصیف فرمائیں تو ملتظم پہ ضرور جائے گا میں آپ کا بھی ویڈیو پہ بھی دکھا رہتا ہوں کہ ملتظم کون کے سیریے کو کہتے ہیں یہ خانہ کعبہ کے دروازے سے جہاں تک یہ پولیس والا کھڑا ہے ٹوٹل اس ایریا کو ملتظم کہتے ہیں اور جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ٹوٹل دو لوگ ہیں کھڑے ہونے کی جگہ ہے میرے ساتھ ایک اور بندہ یہ کھڑا ہے اور دیکھیں بالکل اسی انداز میں اپنا سیدھا ہاتھ لگا کر اپنا چہرہ لگا کر اپنا سینہ لگا کر آپ اللہ تعالیٰ سے اس مقام سے جو مانگیں گے اللہ پاک آپ کو عطا کریں گے اللہ تعالیٰ نے پھر مجھے آج یہ موقع دیا اور میں آپ لوگ کے لئے ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو آپ جب بھی آئیں اللہ پاک آپ سب کو لے کر آئے تو ملتظم پہ لازمی ہی چاہیے گا اور وہاں جا کے دعا مانگئے گا اللہ تعالیٰ آپ کی دعاوں کو قبول فرمائیں گے اور آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی گی تو میرے چینل کو لائک کر دیں سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں اور مجھے میرے لئے دعا کریں گے اللہ پاک بار بار مجھے اپنے اس پاک در کی جوہو حاضری کرواتا رہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ